مجھ سے خدمتِ کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمتِ مجھ سے خدمتِ کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفی مجھ سے خدمتِ کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمتِ کی سنام جڑے امام علمبیہ دے دنیا تے پردرم امام محمد الرزاہ کہندے نے پھر میں نومہ زائے آوے گا جدو جنت دے اندر میں امام علمبیہ دے درودو سلام پڑھا گا سفر دا مہینہ جو کہ اپنے اقتدام دے تر پہنچنوالا اس مہینے دے اندر بہت سارے اللہ دے بلیاں دے پرسن دے نے انہ دے بھی ساتھ انہیں تو انا بزرگا نے بچوں اکنا کشتہ اشت کے مصطفیٰ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت الشاہ آمد الرزاہ خان فضل عبدیل بھی رحمت اللہ نے پچیس سفر دے انہ دے بھی بھی سالہ تو آئیدہ جمعت المبارک انہ دے حوالے نا چند ملت بات کیتی جائے گی دعائی کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کر گئے عمل بھی توفیق عطا فکر قرآن کریم سورت بکرہ تیسرا سپارہ رب العالمین نے اے درم براتو سو ست منجب رب العالمین نے فرمایا اللہ وليل لذین آمانو اللہ دوست ایمان والیان ولیدہ مانا دوست ولیدہ مانا مدرگات اللہ ولیے اللہ دوست ایمان والیان یکھریجوہم من الظلمات ایلن نور انہ نور گمرائی دے بچوں کڑ دائے اور حدیات دی طرف کھڑ دائے ظلمات بچوں کڑ دائے نور دی طرف کھڑ دائے بللہ زینہ کافروں اور او لوگ جڑے کافرنے اولیاء اوہم تغوتو انہ دا دوست شیطان یکھریجوہم من نوری الظلمات او انہ نو حدیات بچوں کڑ دائے تے گمرائی دی طرف کھڑ دائے نور بچوں کڑ دائے تے ظلمات دی طرف کھڑ دائے اولائی کا صحاب نار فرمایا اے لوگ جہنمینے ہم فی ہا خالدون اور او دے اندر ہمیں شہی رہنے اس حیث کریمہ چلانے دو جماعتان در ذکر کی تا ایک جماعت رحمان دی اور دوسری جماعت شیطان دی اللہ دی جماعت کیے اللہ اپنے دوستانہ کی کر دائے پہلے او دا ذکر اور شیطان اپنے ساتھیانہ دنال کی کر دائے پھر او دا ذکر اللہ اپنے دوستان دنال تا من کر دائے کہ انہ نو گمرائی چوکڑ دائے ہندیرے پھر چوکڑ دائے تو روسنی مر لیاندہ شیطان اپنے ساتھیانہ کی کر دائے کہ انہ نو گمرائی دی طرف کھڑ دائے دونے پاس سلسلے جاری نے اللہ بھی اپنے دوستانہ جڑا تامن کر دائے او بھی ذکر آریا اور شیطان اپنے ساتھیانہ جو کر دا او دا ذکر دیا رب العالمین نے پہلا انسان جو آدم علیہ السلام نے بنایا تو قرآن کریم دے اندر تقریباً اٹھ جگہ تے یہ ذکر آن دائے مختلف طریقے اندین آٹھ آدم نے بنا لیا تو فرمایا کہ میرے آدم نو سعیدہ کرو شیطان بھی فرشتیاں دے اندر شامل ہے کیونکہ تین مخلوقہ نے جنہ در ذکر خصوصی طورتیں قرآن کرتا پہلی مخلوق فرشتے دوسری مخلوق جن اور تیسری مخلوق انسان آدم علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا کہ میرے آدم نو سعیدہ کرنے سارے فرشتیاں نوی حکم ہویا یہ تو فرمایا میں آدم جاپنی روح داخل کرنوں دکی کرنا دوسران سعیدہ کرنا پہلے اس پارے جو بھی ذکر آن دا ہے پھر قرآن کریم دے مختلف جواتے اسے واقعاً اللہ نے مختلف اندازنا بیان کیتا جسرے سارے فرشتیاں سعیدہ کیتا تو قرآن کہندہ ہے کہ شیطان نے نہیں کیتا وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَسْتَكْبَارَ وَكَانَ مِنَ الْتَافِرِينَ شیطان نے تکبر کیتا گھرور کیتا انہیں آدم نو سعیدہ نہیں کیتا نتیجہ کی نکڑے اس وجہ تو او جڑا فرشتیاں دا سلدار بنیا سی فرشتیاں دا استاد بنیا سی نا رب العالمین نے اپنے غل دے اندر لانت دا توقع پایا اور اپنی بارگاہ دے وچوں کٹ دے صورت سواد دے اندر ذکر بڑا تفسیح نانا تھا یہ تو پچھا نا بھی میری آدم نو سعیدہ کیوں نہیں کیتا تو وہ پتا کی کہندہ کیوں نہیں میں کیتا کہندہ اس لئے کہ تم مینوں کے آگ جو پیدا کیتا ہے انہوں مٹی جو پیدا کیتا ہے میری شان اے دناروں زیادہ انہوں میں سعیدہ کیوں کروں اللہ دا حکم آم مگر اللہ نے تقرار شروع ہو گیا تو قرآن کی کہندہ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّا لَيْكَ لَانَتِي لَا يُعْمِ الدِّينَ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ دفع ہو جا میری بارگاچوں کیوں تُو مردود ہو گیا گناہ کی کتابہ میرے آدم دی تظیم نہیں کیتا میرے آدم دی عظمت میں قبول نہیں کیتا فرمایا ہوں میرے دربار جو نکل جاؤ لانت رہے گی تیرے تے قیامت دے دن تک تو شیطان کو پتا کی کہندہ کہندہ یا لٹھ ہی گے تمہنے لانتی تے بڑھانتی تا قیامت تک میری بھی ایک ظالمان ہے قَالَ رَبِّيَ فَأَنظِرْنِي اِلَى يُعْمِ يُبْغَسُونَ یا اللہ ہن میں اُس زندگی دے جن ہی دے تا قیامت نہیں آجانگی میں زندہ روا مراو نا اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک تو قیامت تک زندہ رہ جنہ چلو دنیا تے ہین تینوں بھی زندگی دے گی پھر کی ہوئے گا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنزَرِينَ اِلَى يُعْمِ الْوَكْتِ الْمَلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ شیطان نے قسم کھا دی میں نو تیری عزت دی قسم میں تیرے بندیاں نو ضرور گمراہ کراؤں گا اندازہ کرو نا بھی زندگی تے مل گی قیامت تک اللہ کے سامنے کھلو گے قسم کھا ریا با کہ میں تیرے بندیاں نو ضرور گمراہ کراؤں گا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اگلی گا سنو کیسی انہیں کتی کھو دی اللہ عبادکا منہ المخلصین یا اللہ جڑے تیرے مخلص بندیاں انگے انہاں تے میرا دانی چلے باقی میں ہر بندیاں نو کمراہ کراؤں گا اپنی کوشی کراؤں گا تیرے والوں ہٹا مانگا اپنا ساتھی بنا مانگا اپنے نال جہنم جلے راکے جا مانگا مگر ایک جلے جلے تیرے مخلص بندے ہونگے اللہ عبادکا منہ المخلصین قال فالحق والحق اکول لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا مِنْكَمْ مَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَئِينَ فرمائے ٹھیک ہے جیڑا تیرے پیسے لگے گا نا وہ تیرے نال جہنم کے جائے گا کرلا اپنی کوشش تو پہلی جڑی میں آت پڑیشی اللہ دوستِ ایمان اللہ وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُمْ مِنُ الظُّلُمَاتِ اِلَن نُور اللہ دوستِ ایمان والی آندا جیڑا انہاں گمرائی چھو کردہ تے حدیعت دی کرو کھڑدہ بَلَّذِينَ كَافَرُوا وَكَذَّبُوا شیطان دوستِ کافراندا اور انہاں ہدیعت بلنو کھڑدہ تے کدر کھڑدہ ہے گمرائی دیتا اے انہاں سلسل چال ریا قرآن دست ریا حدیعت آڑا سلسل بھی چال ریا تے گمرائی آڑا بھی چال ریا شیطان نے اللہ دے سامنے کھڑو کہ کیا سی میں ایسی کرن گا منظرہ سوچو امام الرنبی علیہ السلام تک تے نبو دست سلسل چال ریا نبی آندے رہے تبلیغ کر دے لوگاں ہدیعت درست دستے رہے رسول اللہ دا دعور آیا ناری نبو دا اعلان ہو گیا کہ میرے کے بعد نبی کوئی نہیں ہوئے گا فرمایا لوگو سن لو میں اللہ دا آخری نبیاں میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا دے بندے رہنے نے قیامت تک شیطان دا اعلانہ میں انہوں گمراہ کراؤں گا انہوں ذرا دست سو پہ جتو بندے اللہ دے قیامت تک رہنے نے شیطان دا بھی اعلانہ انہوں نے حدیعت دین والے بھی کوئی بندے چاہی دیا ہے کہ نہیں بلو نظر یہ اپنا پیغام پنچان انہوں نے حدیعت دا انتظام کرنو قرآن حدیث پڑھ کے سنا کنو دا کی دا درست کرنو امام علمبی علیہ السلام فرمان دینے لوگو اللہ تعالی ہر صدی دے اندر اپنا کیسا بندہ بھیجے گا پیڑا دین دی تجدید کرے گا اللہ دا حکم میرے ارشادات لوگانو پنچاندے رینگیم انہ دی حدیعت دا سمان کردے رینگیم سدھے رستے تو انہوں لیاں دی کوشش کرنگیم ہر دور دے اندر ہر صدی دے اندر اس سلسلہ چال دا رہے گا تاکہ جڑے لوگ مرائی دی ترو جا چکے انگیم اور پھر حدیعت بل واپس آ جانگیم جڑے رستے تو بٹے گئے انگیم پھر صدی رستے تے آ جانگیم فرمایا قیامت تک اس سلسلہ جاری روے گا پشلی شدی دا مجدد اس بندے دانا مجدد ہوئے گا جڑا ایک کم کرے گا دین دی تبلیغ کرے گا اسلام دا پیغام دا بیگا لوگ اللہ رسول تو دور ہو گے ہوں منگے وہ بندہ اپنے علم دے ذریعے قرآن دے دلائل دے ذریعے رسول اللہ دے فرما دے ذریعے لوگا مو فیر صدی رستے تے لے آیا وے گا یہ حدیث پاکہ اللہ دے معبوب نے فرمایا ہر صدی دے اندر سو سال تو بعد ہر صدی دے اندر اللہ ایسے بندے بیگ دا رہے گا جڑے جڑے فتنے اٹھے ہوں گے نہ انہاں مقابلہ کرے گا اور نہ فتنے آن ختم کر کے ہدایت دا رستہ کلیر کرے گا لوگاں دے سامنے پچھلی صدی دے او مجدد جڑے سو سال تو بعد دنیا تیاندے نے انہاں دنائیں احمد رزا اس بندے نے کی کتابہ بس اے تھوڑا جاتے ہیں سامنے میں بات رکھا گا امام الانبی علیہ السلام دا ای آشک رسول اللہ لدے نار بہت زیادہ پیار کرن والم رب العالمین انہاں دے کونم گڑا دین دا کم لیابم اس صدی دے اندر اللہ نے دوسرا انسان انہاں دے برابر دا پیدا نہیں کی تم اللہ نے پیدا ہون تو کیا سال تک ساری زندگی قرآن کریم اور حدیث پاک دا لوگانوں درس دیں دے رہنے ایک ہزار کتاب اس بندے نے لکھی ایک ہزار آدھ اور نہیں جدوں شاپے اندیسان مشین نہ نہ کمپیوٹر نہ لکھے جاندیسان ہچان دے نار بہت بڑی مینہ تو امام احمد رزا سازری بریلوی رحمت اللہ لہ انڈیا دے اندر رین والا بریل سگیدہ او عظیم انسان پچونجہ علمات انہاں وابور حاصل پچونجہ علمات جہاں پیدا ہوئے پیدا ہوئے تو والدہ ہیں خوش ہے اللہ نے خانو بیٹا تاکیتا قوم انہاں دکھیئے پتھان خان صاحب نے نمو احمد رزا خان اس سے وجہ تو کہنے دینے کہ خان برادری دے بچون تلیم آسل کے تین چودہ سال دی عمر تک ساری تلیم مکمل ہو گئیں بلکہ فتوے لکھنے شروع کر دیتیں اللہ نے انہا علم آتا کی تاون جدوں بھی کو مسئلہ پیش اندابن احمد رزا پہلے قرآن دیا پیش کر دم پھر حدیث مصطفیٰ پیش کر دم پھر تفسیران دے حوالے پھر اس تو بعد امامہ نے کی کچھ بیان کی تاون آخر تک فتوہ مکمل اندابن احمد رزا دے فتویاں دی کتاب دانائے فتاوہ رزویہ جو تیتیس جلدان دے اندر مشتمل تیتی جلدان ایڈی بڑی کتابہ تھوڑے مائی دے لال انہیں جنا پڑی ہوئے گئے لوگ نہ کر لیندے نے کہیاں لوگانے پتا کی سمجھا بھئی ہو کن پڑ جا بندہ سے جا ہو جا آدمی سنو کی پتا مسئلہ دے اندر میں بیٹھ کے گل کر رہا ما اردو ایڈان دا پا کہ وہ ہی نہیں سمجھا جاندہ باقی زبان اربی تے بکری گالا اردو ایڈان میاری یا اتھے بندل پریشانی ہو جاندی ہے یار کردان دے جملے لکھے ہیں اللہ نے نازین آتا کی تابہ اینا دے جڑی مصد جی دے اندر ترابیاں دے اندر حافظ صاحب آندے نے قرآن سنان دے نے قرآن کریم دا دورہ ہندہ ستائیاں تا قرآن پاک پورا پڑیا جاندہ ایک سال ایسا ہندہ حافظ نہ ملے ہم جدوں حافظ نہ ملے ہم تے والد بڑا پریشان ہوئے ہم رمضان سے دا مینا وان لگ دا وان حافظ تو بغیر ترابیاں پڑیاں پہن گیاں حافظ تو بغیر ترابیاں پڑاں گے سورتان میں اچھی ترابیاں پڑیاں جان گیاں احمد رضا کہاں بابا جی تو اسے پریشان کیوں دے ہو حافظ نہیں ملے ہم نہیں فرمایا کوئی گل نہیں میں ارکا پڑا دے مانگا بیٹا تو حافظ نہیں اکھیا پا میں حافظ میں نہیں نہ کیتا مگر میں ترابیاں تنہو قرآن چوئے پڑا مانگا احمد رضا کی کہہ رہے ہیں سوچنا کی کہ نہ فرمایا ہاں میں پتا میں جو کہہ رہے ہیں اکھیا تو سنگا پڑاو نا مگر تو بعد قرآن دی تلاوہ شروع کر دینے ایک سپارہ قرآن دا پڑ دینے اوہوئی شاہ بڑے مسلطے کھڑیاں ہو کے ترابیاں چو سنا دینے پورا قرآن رمضان شیف دی اندر زبانی سنایاں کنے کے انٹے بان دینے اندازہ کر لو پورا دن نہیں پڑ دے مگر تو بعد پڑنا شروع کرنا اشاہ تک ایک ورہاں پڑیا تھی اوہوئی ملکہ مسلطے سنا دینے کنے کے انٹے بان دینے تقریب بن تیک انٹے بان دینے تیاں تو بھی شاید کم ٹیم بند گا اس تو پہلے رکارڈا امام محمد دا جن نے ستہ دنہ جو قرآن پاک حفظ کی تاثر کہو سبحان اللہ امام محمد امام عظم ابو نفاد شگرد نے ستہ دنہ جو قرآن حفظ کی تاثر اس تو بعد دوسرا بندہ جن نے انہیں ٹیم دے اندر قرآن حفظ کر کے سنایا احمد را اتنا ذہین آدمی ہیں رب العالمین نے انہ زین آتا کی تاؤم بظاہر کو جنیم رستی دے اندر نہیں گئیں بظاہر کو قادر دے اندر نہیں گئیں پسمس دے اندر بیٹھ کے مدر سے دے اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھے امام علمبیاء دا فرمان پڑھے رسول اللہ دے دین دی تملیے کی تیئیں مگر پن والا بندہ آج جنہ دی کتاب پڑھ کے حران ہو جاندہ کہندہ اس بندے نو اللہ نے علم کے ڈے ذریعے دے نال دے تان مسلمان نو ساڑے سلاکے دے بہت بڑے ولیے کامل شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ لے ایک دفعہ پڑے ساتھ یہ نو فرمان دے ایسا کرو چلو بریلوی دے اندر جانا احمد رزادی ملاقات احمد رزادی زیارت کرنے دوست کہہ لگے شگرد کہہ لگے چلو حضور ٹھیک چلنے ہاں تیاری ہو گئے جدو بریلوی انڈیا دے اندر پہنچ دینے احمد رزاد بریلوی رحمت اللہ لے دی ملاقات اندی زیارت اندی کل بات کی تیجان دین واپس آن دینے شگردرز کردین حضور کی محسوس کی تاوہ یہ سمجھ دیو اس بندے دے اندر اللہ نے کیسی شان رکھی ہوئی علم دے کیسے خزانے رکھی ہوئی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ لے فرمایا بیلیو میں نو انج لگ دا بزاہر احمد رزا بول دا پردے دے اندر گوثے پاک دیا سامنے دے احمد رزائی بول دا پچھو لگ دا جو میں گوثے پاک بول دینے تو پھر اب یہ کلام ہوں دا اندازہ کرو نا زرہ کس شاندہ بندہ مالک ہوئے گا جنہوں اللہ نے نشانہ تاکی تھی جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفی جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفی جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفی ایسے پیدے طریقتے بلا خون سلام ایسے پیدے طریقتے بلا خون سلام جنہیں پوری زندگیں امام علم بیادی ایک بھی سنت نو زیادہ نہیں کیتا بولو نظرکو سبحان اللہ بھئی یہ تھے تو ظلم اے والا جڑا فرض بھی نہ پڑے واج بھی نہ پڑے سنتے مقدہ دا بھی تارو کو بھی تو لوگوں نو ولی مان دے اے وہ بندہ جنہیں کہتی مصطحب بھی ترک نہیں کیتا سب تو درجہ نیچے آلا ساری زندگی اس کے مصطفیٰ دا درس دین والا ایو انسان جدی پوری زندگی اس کے مصطفیٰ دے اندر گزر گئی ہے ہن کئی لوگانے نا جدو سنیا نا کہ احمد جل جوا جدو کوئی بندہ گال کر دا تے فوری فتوہ لادن دا انا دیکھ مرید نے سید نئی مہدین مرادہ با دی نئی مہدین مرادہ با دی اے بات چھونا دے بیعت ہوئے بات چھو شگرد بڑی اے آئے سید دار علی شاہ صاحب رحمت اللہ لہ لہور دے بزرگ نے داتا علی جویری دے نال لینا دا مزار کہنے لگے یا رحمد رزادہ کا بڑا ناما چلو نا دی زیارت واسے چلی یہ ملاقات واسے چلی دے سید دار علی شاہ صاحب پتا کی کہنے لگے کہنے لگے زادہ پتھانا ہے بڑا تیزہ جدو کو بندہ کھال کرتا فوری فتوہ لاتندہ وہ دے کل جانا کہنے لگے کوئی گال دی جدا بھی ہے چلو ایک دفعہ ہوں دی زیارت کر کے آنے ملاقات کر کے آنے سید نایمو دین مرادہ با دی رحمت اللہ لہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ لہ دونوں چل پہنے لینڈیا دے اندر اے پاکستان بند کو پہلے دی گالا برین میں شریف دے اندر پاؤں جان دینے جا کے دیدار اندہ وم ملاقات اندیے حال حوال بچیا جاریا وم بیٹ جان دینے بیٹھوں تو بعد حضرت علی حضرت رحمت اللہ لہ پہلی باتیں کر دینے انا کیا حضور سناؤں کی حالا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ پوچھ دینے حضور کی حالا فرمایا میرا حال کی ہو سکدہ وم زادہ پتھانا مجازدہ تیزہ تے فتوہ میں فوری لہ دیننا ایک اللہ حور دے اندر ہوئیا دیدار علی شاہ صاحب کہندے لیں بھی ہے تے پتھانا تے بڑا تیزہ جتو کو گال کرو اس لئے فتوہ لہ دیندہ انا پچھے حضور سناؤں کی حالا فرمایا میرا حال کی ہونا میں زادہ پتھانا طبیعت دا زرہ تیزہ فتوہ میں اس لئے لہ دیننا شاہ صاحب حران ہو گئے ایک آلت میں لاؤر کیتی سی اے نمی تھی کتنا پتا اللہ وہ سیڑے قدماتے ہاتھ رکھے حضور ماف کر دیو فرمایا شاہ صاحب میں گناہ گار نہ کرو میں پتھانڈ بندہ ہوں آکھا نہیں جو اللہ نے تیانو کمال دیتا ہے نا اس زمانے کٹ لوگا نہیں ملیا امام علمی آدیش کے محبت جو اللہ نے تیارے سینے دے اندر رکھی دنیا دے اندر کم انسان ان کے جنادے حصے دولت آئیا اللہ نے تیارے خصوصی ایسا دا کیتا علی گار جنی رسیدہ پروفیسرہ زیاؤ دینے دا نا ایک اندر منوک ریاضی دا سوال سمجھ نہ آئے بڑی کوشش کیتی ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی سوئی دا مان یورپ دے اندر جاننا مان اتھوں دے لوگاں دے نار رابطہ کرکم اس سوال نو سمجھ کے یا مانگم بڑا مسئلہ بڑی کئی دن ہوگے نے سوئی دا مان مگر سوال حل نہیں آ رہی مسئلہ نے پریشان کی تویا کہن دینے نہیں دینوں احمد رزاد ایک مرید میرے کو لاندہ بڑا کہن لگا جی حضور کی گلے پریشان ہو کیا ایک سوالہ سمجھ نہیں آ رہی کئی دن ہوگے نے لکھ لے کے پریشان ہو گیا مسئلہ دا حل نہیں نکل دا سوئی دا وہ کیوں نہ یورپ دے اندر جا کے انہ بندیاں دے نہ رابطے کی تے جان یڈیس مسئلہ دے ماہر ریاضی دے ماہر آدمی انہیں گلبت کر کے میں مسئلہ دا حل کٹ گیا اعلیٰ حضرت دا مرید کہن لگا حضور کوئی گل نہیں چلے جانا مگر گل لے وہ اتھے جان تو پہلے میرے شیخنا ملاقات کر لو انہیں کہا تیرا پیر پڑیا کتے سے کیڑی یونیورسٹیج پڑیا ہو کیڑی ڈگری حاصل کیتی جاؤں انہیں آکھا پڑی آتے یونیورسٹیج نہیں مدرسے دا ہی طالب علماء قرآن کریم حدیث پاک دا ہی طالب علماء انہیں کہہ فرے مولین دے واسطہ روگ نہیں ہے گا اس سوال انہوں نے سمجھ آنا آکھا کوئی گا نہیں چل جو روگ دا نہیں مگر اکتفانوں نے ملاقات کر لو زیاہ دین علی گر جونیورسٹی دا پرو فیسر کین لگا چلو میرے دل چکھ آ لیا دیکھ لینے ہم گئے آلہ حضرت وضو کر رہے سا وضو کر کے فارق ہوئے نا آجے بیٹھے ہی ہو آو بھئی کس طرح آئے ہو خیرہ دعا سلام ہوئی عزقیتی حضور کریازی دا سوال سمجھ نہیں آ لیا کیا دیکھوڑ آئے ہیں کہ شاید اس مسئلہ دا حل نکڑا ہوئے ورنہ میں نے یورپ جانا پہے گا اس مسئلہ دے حل واسدے آلہ حضرت نے فرمایا ذرا بولو نا سوال دس ہو کیے انہیں کہا حضور ایتا نہیں تسی ہوتھے بیٹھو سپون دے نا میں پھر سوال کر آنگا پھر جواب دیو میں تسی لیکھ لوگے ساب کر لوگے پھر ہی پتا چلے گا نہیں تا کی جواب آ کتا حل ہوئے گا فرمایا تسی گبراؤ نا ذرا بولو تے صحیح نا زیادین کہندہ وہاں میں کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں سوال پیش کیتا یا سوالا کئی دن ہو گئے نہیں تے بچھو میں نکل نہیں لیا بڑا پریشانا جہاں میں سوال مکمل کیتا تے احمد رضا نے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں جواب دے دیتا جواب صحیح ہو گیا میں بڑا حران ہویا کہ میں نے کئی دن ہو گئے نہیں لیکھ لیکھ کے میں کافیاں کاریاں کر لیا نہیں پریشانا سوال حل نہیں چی ہو ریا اس بندے کو کیڑی گا لیا جتے ہیں انہی جلدی میں مطمئن کر لیا سوال دا حل کر دیتا کہندہ اس تو پہلے میں سوچ دا سی اللہ اپنے بندیاں نے علم لدونی آتا کر دا مگر سمن اسی آن دے کہ وہ علم ہندہ کی آج پتا لگا وہا اے علم لدونیہ کہ جتے اکل جواب دے جاوے نا وہ تھی اللہ دا دیتا ہویا علم جڑا ہو مسئلے حل کر دیتا ہو من گیا میں اور اس کے رسول انتہاد درجے دا اللہ نے کہنیا شانہ آتا کی تھیا نہیں اگر انہی کتابیں پڑی پھر پتا لگ دا کہ یاری تے کوئی اللہ دا بھری اس دور دے اندر اللہ نے خاص خوبی آتا کر کے بھیجی ہویا انہ دا ایک مرید شکار کھڑن واسطے گیا تو جدو شکار نو نشانہ لیا نا خیر کیتا نشانہ شکار نو نا لگا بلکہ کھ بندے نو لگیا موت واقع ہوگی انگریج دا دورہ مسلمانو اسے والے گرفتار ہو گیا بندہ جیل ویچ بھیج دتا گیا قتل ثابت ہو گیا سزائے موت ہو گئی انہنکار کوئی نہیں کیونکہ بندہ ہو دیا تھا ہی مرید فیر ہو دے لگا ہے بندے نو عدالت دے اندر کیس جاندہ وہ فیصلہ ہو دے خلاف سزائے موت دا در ہو گیا جج نے فیصلہ سنا دیتا اس بندے نو جیل ہو گئی جیل دے اندر بند کر دتا گیا ٹیم دتا گیا فلان ترینگ نو اس بندے نو جیل دے اندر فانسی دے دتی جاوے گی یہ ہن بڑا پریشانم کین لگا کی کرام ہے نجازم گلتی دے نا نشانہ لگیا دشمنی کوئی نہیں میں بندہ مارنا نیشی چاندہ میرا شکار کوئی ہو را نشانہ کسے ہو رپا سے لگیا او اس وڑے ہندری کوٹھری دے اندر اپنے مرشد نو یاد کر دا جیل دے انتہا او جاندی ام دنیا دے انتہا او جاندی ام اگر کوئی اللہ دا ولی او بے او اللہ دا ولی نگاہ نب ولائے دینار کرم کرے تے بیڑے پار او جاندے نے ولیا دی تاکب جیدہ ذکر قرآن کر رہا وہ جیل دے مادرزاد ولی حضور سلطان باہو برگے ایک این بیڑا میرا سلطان باہو برگے سلطان باہو برگے جتھے مچنا وندے جار کے موہ 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 بس بہانی موہ موہ جنادہ میرا باہو جیسو یو کنڈے لگ دے ترکے ہم ذرا کہا دیو سبحان اللہ ولی دا مانا ہون دا ولی اللہ اِدہ مانا کیے اللہ دا بولو ذرا اللہ دا دوست ولی اللہ اللہ دا دوست ادھا کوئی انکار نہیں کرے گا جنوں میں پچھو گئے نا ولی اللہ دا مانا کی اللہ دا دوست اللہ دا دوست اللہ تے نظر نہیں آ ریا نظر آندا بولو ذرا نہیں اگر کہو یہ اللہ فلاں جگہ تریندہ اگر گل 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 گ اوک مکان نہ تو پاک اللہ مکان ہو دی جگہ اور قرآن چل اللہ کہہ دا میں ترشادہ تم بھی زیادہ قریب جگہ بھی کوئی مکرر نہیں ہے اگر کہو نام اللہ مسجد ریندہ تے بھی گل 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 گ کیونکہ مسجد ایک تھوڑی ہے ہزارہ نہیں لکھاں تھی تعداد سے پوری دنیا اگر کہیے بیعت اللہ شریف ریندہ تے بھی گل 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 گ اگر کہیے کہ اللہ عرش اولاد ریندہ تے بھی گل 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 گ اللہ تے کہہ نام ہے ہر جگہ تے موجود ہر جگہ تے موجود نظر کیوں نہیں آندا بولو نظر قوضر سبحان اللہ بولے شانو پوچھے آنا بابا جی اللہ کی تھے انہیں اپنے پنجابی بندہ سی تو پنجابی رجبان کل کرنی ہے نا کہہ نام ہے ہر جگہ تے موجود باہر دون ڈا تے میری اندر کانے سمان سمان اڈا تے جے میں تے نو اندر دون ڈا پھر پھر مقید جا اڈا رب العالمین اگر میں کمام بار دنممم میری جسم دے اندر کونم اگر میں کمام جسم دے اندرم پھر قید وچا گیم تو کہتو پاکم بابا جی فیصلہ کیے بھلے شاہ کہن دنے باہر بھی تو ہے تے اندر بھی تو ہے تے میں سب تھی پاک پشا انا میں بھی تو ہے تے توں میں توں اے ایتھے بھلا کونے نمانا انا بابے بولے نے تے اپنا فیصلہ سنا دیتا او لا مقام کھوٹھا کوئی نہیں بنگلہ کوئی نہیں مکان کوئی نہیں قرآن دازدہ نا بنی اسے اندر دوگا نے کیا موسیٰ علیہ السلام ایسی رابنو تاد مننا جسا ہم نو بخا لیں گا دیکھو نو قرآن دے پہل اس پر ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مان لو نہ کہا نہیں مننا گے ضرور شرط ہے کہ اللہ نو بے کے مننا موسیٰ علیہ السلام انہیں یہ سے بے کوفیدے پریشان ہو گئے یا اللہ ایک بندے کہن دے تا نو دیکھنا دو پھر مننا زاری طورتے دخال پھر مننا گے اللہ دے نبی کہن لگے چلو آجو میں دخال دے نام موسیٰ علیہ السلام کہن لگے جنہیں اللہ دیکھنا وہاں تیارو جام ستر بندے جڑے قبیلیاں دے سردار سن چودری قسم دے انسان آو بھی اللہ دخال کے لیام موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے جان دے نم کوتور پہا ہارتے چلے گئے رب اللہ علامین تن اندے کھنواستے آئے نہیں اللہ دا قرآن کی کہن دا ساخھا ذات کو موسائکا بس ایک نور دی جلگ پہندے یار ستر آدمی اتھے ہی مر گئے ساخھا ذات کو موسائکا چمک بھئی نور دی ستر آدمی اتھے ہی مر گئے دیکھ لو اللہ نم پتہ لگا موسیٰ علیہ السلام اللہ دخال ساکھ دے سند ساتھی تے لے کے گئے مگر اونا بندیاں دی بے کو اسی سوال ہی بڑا بڑا کر دیتا کئی ہون بھی کہنے دے جیسے اللہ دخال دے نیا عجیب کانیاں نا بندیاں نیا دخال دیو عرض کاندہ مطلب ہے کہ ہر بندہ جنت جا کے ہر بندہ دیکھے گا مگر دنیا تے اللہ نو ہر بندہ دیکھ سکتا قرآن دا سریا اللہ دا دوست یہ تو اللہ دے دوست نو مل جاؤ گے نا تیرابطہ اللہ نہ ہو جائے گا بس اللہ دا دوست مل جاؤ گے سین عالی عزت بات میں کر رہا ہوں کہ وہ بندے نو قید ہو گئی سزا ہو گئی انہیں اپنے شیخ نو یاد کیتا انہیں اللہ دا دوستا نا اللہ اپنے دوستاں دی موڑ دا بولو ذرا نہیں آنکھیں عزور بس کال میں فرسی ہو جائے گی کہ میں سزائے موت جیل تے چلے قبر تے چلے جامانگا اسے ترہی ہیں ایمان وہ ساتھ آکے میں بندہ جان کے نہیں ماریا تھوڑی دیر خواب سوندہ با خواب دے اندرم اپنے شیخ دی ملاقات اندیئیں فرمایا گبرانا انہیں نکال دی تیار رکھی ہے نا تری بیٹنو فانسی دینا تو تو فانسی نہیں چاننا تو رہا ہو جانا تو اپنے گھار آ جائیں گو خواب دے اندرے بات اندیئے اگلا دے نویم گھر والے زوکار او جڑے سن والدین بیوی بچے رشتے دار آخری ملاقات واسطے آرینم آنکے مل دینم مل دینے نارے رون دینم اس لئے کے اکی دینم اج رات گزرے گیم صبح دے ٹیم فانسی ہووے گیم اے بندہ ختم ہو جاوے گا قبر دے اندر چلے جاوے گا یہ دو آنکے والدین مل داوام بینڈ بائی رشتے دار آنکے مل دینے او پریشانہ او رون دینے اے اگوہ مشکران داوام اے اگوہ مشکران داوام انہاں کیا موت دے گم دی وجہ تو پاگل ہو گیا نا بھئی ادرو تے اڈر آ گیا سزائے موت داو اے خوش ہو رہا خوشی آ لی گیڑی گالے تو پاگل پن نا انہاں کیا گبراؤ نا کالوں میں تیڑے کول ہیو مانگو وہ سوگوئی پریشان نہیں بھئی اے کدھانی گال ہوئی کالوں تے فانسی ہو جانی ہے مسلمانوں اگلا دن آیا فانسی دی تیاریاں ہو گئیاں فٹے دے کول لے گئیں بازو پچھے بند تے گئیں کپڑا موتے پاکیں رسہ گلے چپا کے تیاریاں کیتیاں جاریاں نہیں انتظارم حکم آبے گم فٹا کھٹیاں جائے گم اسے لے زندگی ختم ہو جائے گی آجیں عمل نہیں آیا پچھوں آڈر آ جاندہ آبا ٹھہر جاوو اس بندے جس سلائے موت ماف ہو گئیاں بس بھائی سزا نہیں دیا نہیں ماف ہو گیاں انہاں کیا ماف کدھا ہو گیاں وہ بندے آنو آڈر سینہ بھی فانسی دیا دیا ہے انہوں انہوں مافی ہو کدھاں گئی انہیں کیا برطانیہ دیا اندر جیڑی ملکہ ہے نا برطانیہ دی او دی اجتاد کوشی ہے اس خوشی بھی چونے بندے آن دی سزائی موت ماف کی تھی انہوں بھی چیدہ بھی نام ہو لہذا انہوں نے فانسی نہیں دیتی جائے گی اے رہا ہویا اپنے کارایا چن میں کیا سی نا کہ میں نوں فانسی نہیں ہونی میں بات جانا انہوں نے کہا تیانو کدھاں یقین سی سانو تے نظر آ رہا سی کہ تُو فانسی چاندنا تے کم ختم ہمیشہ واسطے دنیا دی زندگی ختم انہیں کہا تیانو نہیں پتا میرے شیخ نے میں نوں خواب دی اندر آن کے ہوسی خوش خبری سنائشیں گبرانا تیانو اللہ نے بچا لینا میرے شیخ نے میں نوں پہلے دا سی تا سی اللہ نے میرے تے کرم کی تا با کہ میں نوں زندگی دوبارہ مل گئی ہے پتہ لگا جیڑے اللہ دے دوست نے نا اللہ دے ولی نے خوابے سے ہی کوئی جی کسے ٹیم ہوں گال کر دیں تے اللہ پوری بولو ذرا کر دیں دا انہوں واسطے کوئی مشکل نہیں اللہ نے اپنے بندیاں دیوں رازی کرنا چاندWS قرآن نے دست دوا انہوں واسطے کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو انہوں بندیاں دے واسطے نا جیڑے اللہ دے دوست ہے ہی نہیں جیڑے اللہ دے رابطہ ہی کوئی نہیں سرے تو جیڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے دوست نہیں انا نے م nastPA دا اور بات کرنگے تے رب العالمین پوری کر دنگا ہزار ہاں واقعہ بزرگانی کتاباتیں مل دین ایک کتاب چا واقعہ سردی دا موسم بارش ہوئی ایک اللہ دا بندہ سی مذہبی حالت زاری طورتے ہو ساب ستھا بیڑا کوئی نہ بزار دے اندر گزریا جا رہا تو احلوائی نے دیکھیا بابا جی آجو ذرا سردی بھی آتا چلو تھوڑا جاتا انہیں پیالا پریا دودہ بابی جی انہوں پیش کر دیتا انہوں پی لیا اگے گئے نا اگے کوئی پنجری عورت اپنے دوستنا بیٹھی ہوئی ہے اے ان بندہ جا رہا اپنی لگن دے اندر گر تو اگر بار چکڑ یڑا سی نا وہ پیر نہ اٹھیا تو ادھتے جا کے پہ گیا انہوں گصہ چڑیا انہیں بابی نوان کے چندہ ماری ہیں چندہ ماری ہیں تو اگے چلے گیا کہنے لگا رب العالمین چنگے تیرے کام نے ایک تھاں دودھ پی آیا جا رہا دوسرے پاس ہے چندہ لگن نہیں آنے انہیں بات ہوئی تو بندہ اٹھیا دریا زمین کے نا اوہ دی موت باقی ہو اوہ دی عورت نے روڑا پا دیتا کہ میرے بندے نوہ بابا مار گیا اچھا گیا بابی نوہ بابا جی کسی ان کے ماریا فرمایا مہت نہیں ماریا مہت نہیں ماریا مہت انہوں کچھ بھی نہیں کیا ہویا کیا انہیں کیا بھئی میرے پیر نہ تھوڑا جب گفتو گبار ہو دیا کٹا ہو دیا انہوں لگیا جا کے ایدہ دوست انہوں گسا آیا انہیں منہ ماریا پھر میرے دوست انہوں گسا آیا انہیں ایدہ کام کر دیتا ایدہ دوستان تھی لڑائی سی ہے تو بھئی میرا کی کل لگا کہڑے اللہ دے ولی نے اللہ انہ دی توہین برداشت کردہ نہیں ایدہ ایمان دارینا اگر سوچئے دیکھئے نا بھئی ایمان حسین اور کربلاج جو ہوئے آئے تو حسین دیکھ اپنا حوصلہ سے ورنہ نواز سا رسول اکرم زبان تو گل کردہ تو جو کہندہ اللہ اسے نے پورا کر دن دو ایدہ کواقعہ میرے ذہن چاہے سنو علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ نے کتاب لکھیے مقام آتے اولیاء یا کمال آتے اولیاء بہت بڑی کتاب وہ دے اندر ایک واقعہ لکھیا بزرگان دا گاؤس محمد گوالی یار گوالی یار انڈیا دا کلاکہ سو تھو نیرے نارے بزرگ سن اور اسے نا رازہ اس دور دا اس ہلاکے دے اندر انہوں تھوڑی جی پریشانی بن گئی بھئی مسلمان بابا لوگ آن دینے کلمہ پڑی جان دینے مسلمان ہوئی جان دینے یہ تساڑے وال سے خطرہ و نقصان دیا لوگ آن جاگے راجے ناگال کیتے ہندو مذہبرا خداسی اولا جا بابا یہ جڑا تیرے واسطے نقصان دے ہوئے گا اس بابے نوے سلاکے دیو چھو کر دیتا جاویم ورنہ تیرے حکومت نو نقصان ہوئے گا او دایا اڈر آگیا کہن لگا اس بابے نوے چھو کر دیتا جاویم یہ دو بابے نوے کڑن دا اڈر آگیا بابا جی تیار ہو گئے نیم بابا جی چلے جاوو راجے داہو کمم فرمایا کوئی گل نہیں میں چلے جانا ہوں سمان اٹھایا سواریاں تے رکھیا اپنے رشتے دار قریبی دو سجڑے سن بھینڈ بائی ساریاں نو سواریاں تے بٹھا لیا فرمایا چلو بھی راجے دی ریاسر دیوچوں حجرت کر کے اگلے علاقے چلے جانے ہوں سپائیاں دی جوٹی لا دیتی گئی کہ انہوں اپنی ہاتھ تو بار کٹ کے ہو اتھے نہیں رہنا چیدہ گوالی یار دی اندر انہوں جڑے سپائی ساننا نار راجے دی سپائی انہوں نے پتہ کی کیتا تھوڑا جہ جدوں باہر نکڑے نا لاکے کھوں تے جیڑا انہوں نے سمان شروع لٹنا شروع کر دیتا سمان سارا لٹ لیا بابا جی چپرے سارا سمان لٹیا گیا ایک انہوں نے چھوٹی جی نواسی سی چار پانچ سال دی امر ہو گئی وہ انہوں نے نال سوالی دی بیٹھی ہوئی لوٹن والے جیڑے سنڈا لوٹے دیاں لوٹے دیاں اس بچی دے کور بھی آگئی کہ والدین نے ایک محبت دینا سونے دیاں والیاں بنا کے اس بچی دے کانچ پائیوں گیا سی جیڑا انہوں نے دیکھیا نا سونے دیاں والیاں انہوں نے انہیں کیا بھی ٹھہرو تار لینے ہیں انہوں نے ادنا تپاگ کھٹی آئے تھا کان جڑے سنڈ گئے والیاں لٹھانیاں خون بینا شروع ہو گیا اور گوس بزرگ سنڈا گوالی یار بزرگ سارا کچھ برداشت کی تا مگو جو تو بچی دا کام ہوئی آنا پھر برداشت نہ کر سکے او سرے جلال میں چاہے ہاتھ دے اندر جیڑی سوٹی سی نا بس اسے جلال چنہ نے کمائی اور جنہیں ادھے سپائی سنڈ سارے اندھیا گردنا تونا لٹھ کے پران چلے گئے سارے اندھیا گردنا لٹھ گیا صرف سڑی کمان دینا علماء یہ واقعہ لکھن تو بات پتہ کی کہندے نہیں کہندے ہو مقام میں رضاعت سنڈ اللہ دی رضاعت راضی سنڈ جو ہویا قبول کری گئے برداشت کری گئے مگر جدو بچی بڑا واقعہ ہویا کن چیر گئے کھون بینا شروع ہو گیا پھر مقام میں رضاعت برقرار نہ گئے ڈگ مگا گئے اگر وہ برداشت کر جان دیا تو پھر کام جاب سنڈ نا مگر کام جاب اتھے رہ نہ سکے برداشت نہ کر سکے وہ جڑے سپائی سنڈ او تے قتل ہو گئے مگر اے مقام میں رضاعتوں گر گئے اللہ اپنے ولیاں نوں اینے کئی بھی وہ کر کچھ نہیں سی سب تک سب کچھ ہی کر سکتے یہ کوئے اللہ دا ولی ہووے تھے ٹھیک ہے جی وہ مقام میں رضاعت ہے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جدہ اللہ راضیہ ہوں دے تو بات کر رہے ہیں ساں امام احمد ارزادی وقت دا گوز وقت دا قتب اللہ نے سارے مقامت آکیتے نے آخری بات سنو اپنے بیٹیاں نوں بلالیاں بھائیاں رشتہ دار سارے کریم آگئیں فرمایا ان کریم میں تینڈے تو جدا ہوں انوالاما حضور حکم فرمایا پہلی گالتے ہیں کہ جدہ میری قبر کھوڑنی آنا انہی کی ڈنگی رکھے ہو کہ میں اٹھ کے وچے کھڑا ہو سکا اچھرے انہی رکھی دے نا بندہ بیٹھ سکے ہون بھی جدو قبر کھو دیئے ایک بندہ بیٹھ کے ساب لاندھا بھی بتے اچھے بندہ بیٹھ جائے گا آکھیا حضور آج تاکہ قبر تینی تیار کیتی جان دیئے بندہ اٹھ کے بیٹھ سکے تسی کہیں جو میں کھڑا ہو سکا احمد درزا بول کے فرما دینے لوگوں میں ساری زندگیں لوگانو یہی درس دیتا ہر قبر دے اندر مدینے دا تائدہ راندھا امام علم بیادی ملاقات اندین اللہ دا مابوب اندھا فرمایا میری قبر دے اندر آمنا دا لالا ویگا احمد درزا دا دل نہیں چاندہ رسول اللہ قبر بے چاندتے میں بیٹھا ہی رہا ہوں بس رسول اللہ آن میں کھڑا ہوں گا انہوں نے استقبال کرو میری یہ تمنہ ہو ساری زندگی مصطفیٰ دیا ناتا پڑھن والا انسان حضور دے گیتگان والا انسان درود و سلام عجر آپ پڑھنے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پی لاخو سلام احمد رزا صاحب دا لکھیا ہوئے انہوں نے تقریب انہیں دو سو شیرہ اس موقعے تو بھی گل کرانگے کلی کلی حضور دی آدھا کلے کلے حضور دے عمل تے انہوں نے اسلام پڑھیا ہوئے تو جی تو ختم کیتا ہے نا وہ تھے بڑا مزا یہ تھوڑا جی سمجھ ویت خیر مجھ سے خدمت کہ قدسی کہے ہاں رزا مجھ سے خدمت یہ دا مطلب پتا کیا کہ قیامت آرے دیں جنت میری خدمت وہاں تے جڑی اللہ نے بنجے کا جنہی ہے قدسی وہ میری خدمت آن تے میں نو آن کی پتا کی کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رزا مصطفی جانِ رحمت پیدا ہو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا احمد رزا زرا ہو سلام پر جڑا دنیا تے پردہ امدہ سن سنو کی سنام جڑے امام اللمبیہ دے دنیا تے پردہ امدہ امام محمد رزا کہندے نے پھر میں نو مزایاوے گا جدو جنت تے اندر میں امام اللمبیہ دے درودو سلام پڑھا گا جدو ہج واسطے گئے نا انہاں ہر بندہ ہج واسطے جاندہ اپنی تڑپا اپنا شو کا اپنی ایک لگن مگر یہ بندہ جدو ہج پند تو بعد مدینے پاک گیا نا ایک تمنہ ماں دل دے اندر وہ تمنہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیاری زیارت ہونے چاہی دی ملاقات ہونے چاہی دی روزہ رسول دے سامنے جا کے سوال کر دینے آتا پہلے تے میں انڈیا دے اندر رہا کے تیارتے درودو سلام پڑھ دا ساں آج تیاری میں خدمت دے اندر حاضرہ میرا دل چاندہ باو تیارے دی زیارت ہو بے احمد رزا نے یوں ہی یہ سوال حسنین دے نانے دی بارگاہ چکیتا نا تے جاگ دیا میرے نبی دی زیارت ہو گئی جاگ دیو کلی کلی ناد کلہ کلہ شیر ہونا دا آج دیکھو نا شیر پڑے انہیں جدو مدینہ پاک گئے نا اے ناد اٹھے نا لکھی کوئی کیوں پوشے تیری بات رزا تجھ سے کتے ہزار فردتے ہیں تجھ سے کتے ہزار فردتے ہیں تیرے دل نے بہار فردتے ہیں احمد رزا تیری کی اوقات تینوں کون پوچھیں تیرے ورگے لکھا کروڑا مدینہ دے اندر کتے فردے نے یہ دو انی بات کیتی ہیں حسنین دے بابے دیت بارگاہ دے اندر رز کیتی ہیں امام والنبیاء دا دیدار اندائیں رسول اللہ دے چیرے دی زیارت ہوئی تیناڑی احمد رزا دی زبان تے لفظ آ گیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ اربیج قسم قیدہ خدا دی قسم تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے آلم سے شپ جانے والے احمد رزا بول دا ہے لوگو خدا دی قسم اللہ دا نبی زندہ بس فرق ناما کے زاری اکھان دے نال نظر نہیں آ رہے ہیں بس آشک رسول دا کل بھی سال پچیس سپر جیدہ میں کہہ سامنے تھوڑا ذکر کی تا بہت بڑا عالم دین بہت بڑا آشک رسول جدی ہیں ہزارہ دی تداد دی کتابہ اور عشق مصطفیٰ دا جنہیں ساری زندگی درست دی تا با تو آئی کہ اللہ تعالیٰ